دہشت گردوں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی امریکہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی سازو سامان نہیں چھوڑا صرف محدود تعداد میں کچھ اسلحہ ائرکرافٹ اور تقنیقی سامان قابل میں چھوڑا گیا تھا افغان حکام سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری خود اٹھائیں امریکی نیشنل سیکیورٹی کامسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ پاکستان لمبے عرصے سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے دہشت گردی کے خطرات کی بڑی وجہ افغانستان سے جڑی ہوئی سرحد ہے صدر بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعظم ہے پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطرات پر مل کر کام کریں گے مسئلہ کشمیر پاک بھارت خود بات کریں کوئٹا کے علاقے اغبرگ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں چار حملہ آور ہلاکت ہو گئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے ان کا اپنا گرفتار ساتھی بھی مارا گیا دہشت گرد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹارکٹ کلنگ میں ملوث تھے دہشت گردوں کے ٹھکانے سے خودکش جیکٹس، دستی بمپ، سٹال اور بارودی مواد برامت کراچی کرنگی نمبر دو میں ڈکیٹی مزامت پر باپ بیٹا قتل مسلح افراد نے بک سٹال میں گھس کر لوٹ مار کی مزامت پر فائرنگ سے دکان کا مالک اور اس کا بیٹا شدید زخمی ہو گئے زخمی محمد حسین اور اس کے بیٹے اسد کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دونوں دم توڑ گئے وارداب کی سی سی ٹی وی فٹیچ منظر عام پر آ گئی اور جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا پھر دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دینا یہ کام ہے فضاؤں کا سینہ چاک کرنے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں کا سات ستمبر کو دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو تاریخ میں رقم ہو گیا آج مل بھر میں یوم فضائیہ جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے موسیقی